اسلام علیکم دوستو میرا نام نمان خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈیو ہمارے بچپن میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی ٹیچر یا میس ہوتی تھی جن سے ہمیں پڑھنا اچھا لگتا تھا اور کبھی تو ایسی میس بھی ہوتی تھی جن کے صرف آج جانے سے ہماری کلاس پرشان ہونے لگتی تھی اور اگر ہم لوگ ظالم لوگوں کی ہسٹی نکال کر دیکھیں تو یقینا ہمارے دماغ میں جنگیز خان، اٹیلیا دا ہون، ویلیڈ ڈا ایمپیلر اور بھی بہت سے لوگ آتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ہسٹری کی ان آٹ اوٹوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے صرف اپنا مقصد پانے کے لیے اپنے دور میں کیا 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 تھا اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر کلک کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لیے اس چینل پر انفرمیٹیو ویڈیوز لاتے رہتے ہیں سپٹیمیا زینوبیا نے رومن ایمپائر کے تمام روس کو چیلنج کیا اور میدان جنگ میں اپنے آرمی کی خود سربراہی کر رہی تھی سن 258 میں پیلمیرا کا کنگ سپٹیمیس کی یہ دوسری بیوی بنیں پھر اس نے کنگ کے ساتھ پہلی بیوی کو بھی قتل کر دیا اور اب اس کا بیٹا بچ گیا تھا اپنے باپ کا تخص سمالنے کے لیے جبکہ زینوبیا کو اس کا نازم بنائے ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو جنگ کی ملکہ کہتی تھی سن 270 میں پورے ایجٹ پر کابو پانے کے بعد کہتی تھی کہ الیکزینڈریا اس کا بھائی شہر ہے اور کلیوپیٹرا اس کے خاندان سے تھی زینوبیا گبزہ کرنے کے لیے اور بھی جگہ گئی جنہیں ہم آج سیریا لبنان اور فلسطین کہتے ہیں اس نے ایشیا کی چھوٹے سرمایہ کاری پر غالب پا لیا تھا جس کی وجہ سے روم میں بریٹ کی کافی کمی ہو گئی تھی اور اس نے کوئنس کو بھی اپنے مطابق بنوایا تھا روم کا لیڈر اوریلیس نے زینوبیا کی پوری آرمی کو انٹی آرک میں بہت بری طرح ہرا دیا جس کے بعد اس کو قیدی بنا کر پورے روم میں نمائش کے طور پر دکھایا گیا تھا جس کے بعد سن 274 میں زینوبیا نے خودکشی کر لی تھی پورے چائنہ کی چار ہزار سال کی ہسٹری میں صرف ایک عورت تھی جس نے حکومت کا تفظ سمالا تھا جس کو بعد میں چیئرمین کاؤ نے اپنی لیٹر ریڈ بک سے نکال دیا تھا وہ زیٹین ایک چھوٹے جنرل کی بیٹی تھی جو بعد میں ملکہ بن گئی تھی وہ ٹینک ڈائنیسٹک کورٹ کے ذریعے بہت چلاکی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور یہاں تک کہ لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا اپنے بڑے بھائیوں کو قتل کر دیا پھر وہ شخص جس سے وہ محبت کرتی تھی امپیرر گاؤزوں کو بھی اور یہاں تک کہ اس کی خود کی بیٹی جو ملکہ بننے والی تھی سب کو قتل کر دیا وہ ہر اس شخص کو سادہ دیتی اور پھر اس کو مروا دیتی جو بھی اس کا اصول مانے سے انکار کرتا تھا چاہے اس کے خود کے بچے اور ان کے بچے کیوں نہ ہو وہ سب کے ساتھ ایسا کرتی تھی کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ اسپینیش تفتیش کے دوران انہیں کیا ملا تھا لیکن کوئی ایزیبیلا فرس آف کے سٹائل وہ اسپین کی ایک گناہ گار ملکہ تھی جس نے ایک مہم شروع کی تھی تاکہ اس سے اس کا پورا ملک ساف ہو جائے یہ ایزیبیلا وہ تھی جس نے سرمایہ کاری کی تھی کرسٹیفور کلمبس کے مشہور سمندری سفر 1492 کے لیے لیکن اس سے بھی زیادہ وہ ایک ظالم دور زیادہ مشہور ہوا تھا جو ہوا تھا اس کی چار سال کی جنگ میں جس سے وہ لڑ رہی تھی اپنی بھدی جی جوانا کے خلاف کوئی ایزیبیلا اور اس کا شوہر فیڈی لینڈ نے اپنی بہتشاہت بڑھانے کے لیے جو بھی اس وقت کے باہدت شخص تھے ان سب کو ہٹاتی رہی اور دوبارہ سے کیتلک مذہب کو زندہ کرنے کے لیے اسپین کا سب سے بڑا مذہب بنا دیا تھا پاپ الیکزینڈر سکس نے انہیں کیتلک کا باشا کرا دیا کیونکہ اسپینش کی تحقیقات سے یہ پتا چلا کہ ان لوگوں نے مظلوم مسلمان اور یہوجی لوگوں کو مار جیا کرتے تھے یا انہوں نے مجھ سے بہا نکال جیا کرتے تھے میری ایک بدنام باشا کنگ ہنری ایٹھ کی بیٹی تھی جس نے اپنی نو سال کے بیٹی کو ویلز بھیجا جو وہاں جا کے بہت بری بیمار ہو گئی محبت میں بھی نکام ہو گئی اور اس کے باپ کے تو لوگ ویسے بھی خلاف تھے جس کے بعد اس کا بھائی ایڈورٹ سکس صرف نو سال کے عمر میں بادشاہ بن گیا تھا بعد میں پھر میری نے وہ تخص سمال لیا جب اس کا بھائی پندر سال کے عمر میں مر گیا اور اس نے وہاں ایک ظالم مہم شروع کی ان احتجاج کرنے والوں کے خلاف جو اس کے باپ کے خلاف تھے بجائے کسی بھی بڑے کیتھولک کا مشورہ سنتی محری نے تین سو احتجاج کرنے والوں کو زندہ جلا دیا اور باقی آٹھ سو لوگوں کو بہا نکلوا دیا یہ سب اس نے جب کیا تھا جب وہ انگرنڈ واپس آ رہی تھی بہت سے کیتھولک لوگوں کے ساتھ لیکن آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا جیسی کرنی ویسی بھرنی وہ اسپین کے پرنس فلیپس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی جبکہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی اور وہ صرف اس لیے تیار ہوئی تھی تاکہ وہ خاندان کو بڑھا سکے لیکن اس کو پرنس فلیپس سے کوئی اولاد تو نہیں ملی لیکن اس کے چوہر کی وجہ سے اسے جنگیں بہت ملی اور میری سترہ نومبر پندرہ سو اٹھاون میں بیالے سال کی عمر میں کینسر کی بیماری کی وجہ سے مر گئی سولہ صدی کی یہ عورت کانٹس الیزیبیت بہتری شاید ایک ویمپائر تھی کیونکہ وہ پندرہ سو ساٹھ میں ٹرنسلوینیا میں پیدا ہوئی تھی اور اپنے کسی ایک شکار یا ایک مظلوم انسان کا کون پیتی اور گوش کھاتی تھی کانٹس کو اس کی اس حرکت پر پوری زندگی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا کیونکہ وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تھی اور اس نے وہیں کا حکمدان کاؤن نیڈیڈی سے شادی کی ہوئی تھی جس نے اپنی بیوی کے لیے ایک عذاب دینے والا کمرہ الگ سے بنایا ہوا تھا جس میں اس کی بیوی کے لیے کسان کی بیٹیوں کو لائے جاتا اور پھر وہ ان پر ظلم ڈھاتی لیکن اس کی یہ خون پینے کی پیاس دن بعد میں بڑھتی گئی کہ اس نے تقریباً چھے سو پچاس جوان لڑکیوں کو مار دیا تھا جن کا خون اس نے پیا بھی اور ان کے خون میں انہائی بھی اس کو لگتا تھا کہ اس خون کو پینے سے اپنی جوانی کو برقرار رکھ سکتی ہے اور اس کے بعد اس نے کٹنیپنگ شروع کر دی ظلم کرنے لگی اور اس وقت کے عزددار لوگوں کی بیٹیوں کو بھی قطر کرنے لگی اور ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کو ایک دن پکڑ کر قلعے کے تیخانے میں ڈال دیا جس کے بعد اگر سولہ سو چودہ میں وہ وہیں مری ہوئی ملی کوئن رانوانولا ایل دا میڈ منارچ آف میڈاسکر کوئن رانوانولا نے اپنی حکومت میں اتنی ظلم کیے تھے کہ اس کے لوگوں کی عبادی پانچ لاکھ سے لے کر ڈھائی لاکھ تک لے آئی تھی اپنے حکومت کے پورے تہتی سال کی دور میں جب کنگ اٹھارہ سوٹھائیس میں مر گیا تو رانوانولا نے اپنے آپ کو وہاں کی کوئن بنا لیا وہ کہتی تھی کہ مجھے خدا نے حکومت کرنے کیلئے مقرر کیا ہے اور پھر اپنے جیسے حکومت کرنے والوں سے جنگ کرنے لگی اور جو لوگ اس سے زیادہ سوال کرتے تھے ان لوگوں کو غلام بنا کر بیج دیتی تھی اس کو فرنچ اور بیٹن کے لوگ خائج لیتے اور اپنے جنگوں میں ان سے کام لیتے تھے رانوانولا نے مڈاگاسکر کے احسائی لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا کوئن رانی لکشمی بائی آف انڈیا رانی لکشمی بائی یا آپ جہازی کے رانی کے نام سے جانتے ہوں گے اس کو ایک فردی ردبہ ملا ہوا تھا جو لیڈر تھی گریٹ انڈیا ریبیلین کی جو مخالف تھی ظالم بیٹش کے قانون کے پھر وہ بڑی ہو رہی تھی ماشال آر سیکھتے سیکھتے اور اس نے اس میں مہارت بھی حاصل کر لی اس کے بعد اس کی شادی کر دی گئی تھی جب وہ جوان تھی اور جس آدمی سے اس کی شادی کی تھی وہ ڈیر سال بعد ہی مر گیا ایس انڈیا کمپنی جس نے اس وقت پوری انڈیا کو کابو کیا ہوا تھا چبیس سال کے عمر میں کوئن رانی لکشمی بھائی نے بیٹش کے سامنے اپنا تخت چھوڑنے سے منع کر دیا تھا اور ان کے خلاف بقاوت کر دی اسٹری بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ مدان جنگ میں پورے زور شور سے آئی تھی کہ گھوڑوں کی لگام اس نے داتوں میں دبائی ہوئی تھی اور دو تلوار اس کے ہاتھوں میں تھی پھر وہ پورے کلے کا مواثرہ کرتی رہی وہاں اس نے ہر بیٹش آدمی عورت اور بچے کو زبا کر دیا تھا یوز روز بیٹش آرمی کے کمانڈر نے پھر توپوں کا استعمال کیا تاکہ انہیں نکام بنا سکے لیکن جو بیٹش بچ گئے تھے ان کی دل میں اس کا خوف بہت دیر تک رہا تھا انہوں نے اس کو انڈین جون آف آرک کا لکب دیا تھا جانگ کینگ دا میڈم آف چائنہ جانگ کینگ وہ عورت تھی جس پہ بروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن 1938 میں وہ چیئرمن ماؤ زیڈونگ کی چوتھی بیوی بنی اور کلچر ریولویشن میں وہ فاسی دینے والی بھی تھی ماؤ سشادی کرنے سے پہلے وہ ایک ایکٹرز بھی تھی جس کی بہت دفعہ تلاقے ہو چکی تھی بعد میں اس نے وہ ساری معلومات کو صاف کروا دیا جس سے لوگ اس کے بارے میں سن کر پریشان ہو جاتے یہ صرف اس لیے تاکہ اس کی طاقت برقرار رہے جانگ کینگ گینگ آف فور کی میمبر بھی رہ چکی تھی کیونکہ وہ کمیونیس پارٹی کی ہیڈ تھی اور اس نے قدیم چیزوں پر نگراہی رکھی ہوئی تھی کہ کیسے ان کے چائنیس کلچر لیٹریچر آرٹ اور آرکیٹیکچر کی تباہی اور بربادی ہوئی وہ اپنے آپ کو حوالہ دیتی تھی کہ وہ ماؤ کا پالتو کتہ ہے اور وہ ہر کسی کو کٹ لے گی جس کو وہ بولے گا کٹنے کے لیے جس میں چائنیس کی تعداد کا بہت بڑا حصہ آتا ہے اس کی حکمرانی کی وجہ سے انیس سو چھہتر سے لے کر انیس سو انہتر تک پانچ لاکھ لوگوں کو مار چکی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمینٹ میں اپنی قیمتی راہ ضرور دیں ملتے ہیں کسی اگلی انفرومیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے تینکس فور واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ